جو خبر ہے اس کو پہلے ڈسکس کر لیتے ہیں خبریں یہ ہیں کہ دیکھا ہوگا آپ نے کہ پچھلے کچھ ہفتے سے نا یہ تلال چودری ہوں فیصلہ باد کے اہمینے یا دانیال عزیز ہوں یا مریم اورنگزیب ہوں یا خواجہ ساد رفی یا خواجہ آصف اور دوسرے اور بہشبار ان کے جو یعنی مطبرین ہیں نون لی کے نواز شیف کے جو اپنے اردگیر جنہوں نے گیرہ تنگ کیا ہوا ہے امیجرٹ سرکل والے جو لوگ ہیں کہ جی وہ نواز شیف کو حاکمیس آفیس فیصلہ آ رہا ہے یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے یہ کسی کو بھی نہیں کہنا چاہیے نہ ان کو کہنا چاہیے نہ ان کو کہنا چاہیے وہ کہہ رہے ہیں نا ہم نے اب اس کی ٹول گئی وہ تو بہت کچھ کہہ رہے ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں لاشی اٹھیں گے یہ بھی کہہ رہے ہیں نا نہیں وہ تو اس نے کہا ہے کہ تابوت جو ہے کرپشن کا تابوت نکلے گا شیئر کی جیز کہتا ہے برملہ کہتے ہیں وہ کیونکہ عوامی آواز تو ہیں نا وہ تبصر آباد میں کریں گے ٹھیک ٹھیک پہلے خبر جو ہے میں وہ شیئر کرنا چاہتا ہوں جی جی بیان وہ یہ جو ان کے بڑکیں اور دمکیاں اور یہ گدر ببکیاں جو تھی نا اس کے برٹس جو میں نے وہاں سے ٹول لگائی ہے کہ وزیراعظم ہاؤس میں جن لوگوں کا آنا جانا ہے اٹھنا بیٹنا ہے ٹیلی فون پر رابطے ہیں آتے ہیں جاتے ہیں انہوں نے یہ اطلاع دی ہے کہ خاندانی ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ وزیراعظم میاں محمد نواز شیف پنامہ کیس کے حوالے سے اس کے فیصلے کے حوالے سے قطر مطمئن نہیں ہے وہ نہیں سمجھتے کہ فیصلہ جو ہے ان کے حق میں بہتر آئے گا اور وہ دوسروں سے کہہ رہے ہیں دعا کریں اور یہی پوزیشن مریم نواز کی ہے اور بیگم کلسوم نواز جو فرس لیڈی ہے یہ تو کنجیکچرز اور کیاس ہوتا رہے ہیں میرے تو دو جماع دو ذرائع ہے نا ہم ذرائع کو یہاں نہیں رہا بٹھا سکتے آج تک ہم نے انہی اوپر بات کیا ہے تو وہ جو صورتحال ہے کہ میاں نواز شیف is under pressure as a result of this pending judgment in پنامہ پیپرز case وہ ٹھیک ہے اور وہ بھی آج بھی جو انہوں نے بات کی ہے وہاں صحافیوں سے مختصر سی ٹھیک آیا انہوں نے کہا کہ یہ اخبار اور میڈیا میں چل رہے ہیں سارا لیکن انہوں نے کہا جی آپ الیکشن کا سوچ رہے ہیں تو انہوں نے کہا یہ تو اخباروں میں چپتی ہیں تو اس پر ان کا کوئی اس کا ملکہ وہ option جو ہے نا اوپر رکھ رہے ہیں تو جب یہ فیصلہ آئے گا اگرچہ زلزلہ تو نہیں آئے گا ملک میں لیکن ایک بڑی تبدیلی کا پیش خائمہ ہوگا یہ میں بالکل آتمی طور پر کہہ رہا ہوں اور اس کی کئی اور کئی جہتے ہوں گی یعنی یہ نہیں ہے کہ سعید قاضی جو ہے یہاں اس پر طرف بیٹھے گا تو غلام سے اس طرف بیٹھے گا یہ نہیں اس کے اندر آٹھ دس بیشمار جو جج ہیں سینر موسٹ جسٹس آسف سعید کھوستان نے جو کہا ہے نا کہ ہم ایسا فیصلہ لکھنے والے ہیں جو بیس سال تک جو لوگ جو ہیں اس کے بارے میں کہیں گے کہ درست اس سعمت میں ججمنٹ دی گئی ہے وہ واقعی ایسا ہو رہا ہے یہ میں کہنے چاہتے ہیں خبر یہ ہے کہ وہاں پریشانی خوفزدگی اور خدشات اور یوں نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے اس طرح کی اگر مگر کی صورتیال پیدا ہو چکی ہے یہ جو مرضی باہر 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 جو بڑھ کے مارتے پیرے ان کی باتوں پر نہ جائے چاہی سب اتنے دن تو اب رہن ہی گئے لیکن یہ ہوا ہے کہ کم از کم اس میڈیا کے ایکسپوجر کے دور میں چیزیں کھل کے سامنے آئی ہیں ایون جو ہے فردن فردن لوگوں نے پروگرام جو ہمارے فاضل جج صاحبان ریمارکس دیتے رہے ہیں وہ بھی سامنے آتے رہے ہیں ایک لوگوں کا مائنڈ بنا ہوا ہے ایک ایک لوگوں کے دلوں کی بھی تو عدالتیں ہوتی ہیں نا وہ بھی ہیں وہ ظاہر ہے اس کو اسی کو سزای موت اس طرح تو نہیں دے سکتے ہیں وہ سزا دے سکتے ہیں مگر ساری بات سامنے ہیں آپ کی بات ٹھیک ہے یا آپ سے جو متبادل ایک نظریہ پیش کر رہے ہیں اس حوالے سے چار دن پانچ چھ دن کتنے تھے آج مجھے کوئی بتا رہے تھے کہ جی ایسے ویک پہ یا اگلے ویک کی شروع میں آ جائے گا تو بات ختم ہو جائے گی اور اچھی بات آ جائے جدر بھی آنا آئے سعیز قاضی صاحب ہماری تو کسی سے دشمنی نہیں ہے ہماری صرف پاکستان کے ساتھ وفادہ داری ہے جیسے کہ ہونی چاہیے تمام پاکستانیوں کی ہم کہتے ہیں یہ بیان تو ہر کو جاری کر رہے ہیں میں کہہ رہا ہوں یہ تو وہ جو چار سو بندے وزیراعظم کے خاندان سبیت جن کے نام آئے ہیں پنامہ میں دنیا میں جاگنسائی ہوئی ہے جنہوں نے پاکستان کا بیڑا غرق کرایا ہے اور پہلے ہی ہم فرسیوں میں بے شمار بہرانوں میں ان کے گلے جو ہیں ان کے اندر گرسہ ڈالنا چاہیے اور ان کو سڑکوں پر گسیٹنا چاہیے اور وہ جو پیسہ باہر لے کے گئے ہیں اس کو ریکوور کرائیں واپس لائیں اور غریبوں کے اندر گروں میں بھی چراغ جلیں یہ نہ ہو کہ جیسے یہ کہتے ہیں کہ جس کا صرف چند گروں کے اندر ہی روشنی اور باقی اندیرہ